اسلام علیکم میں ہوں یاسمین آپ دیکھ رہے ہیں یاسمین کچن کیسے ہیں آپ لوگ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے باد رکھے اپنے گھروں میں اللہ رزق میں ذیب نے برکت دے آج میں آپ کو چائنیز چائنیز لوڈرز ویڈیٹیبل بنانا سکھاؤں گی اس کے لیے میں نے یہ چیزیں نہیں ہے ایک پاہ چکر ہے تو بریگر جائے گا سرکہ جس کو بولتے ہیں تو چلی سوس اور یہ سویا سوس کالی مرچ نمک اور بیکنگ پورڈر بیکنگ پورڈر بیکنگ سوڈ آئیے لیا ہے اچھ ٹی سپون تو سب سے پہلے ہی اس کا مسالہ بنا لیں گے ہم تھوڑا سا چائنیز فائیو سٹار پورڈر بنائیں گے اس کے لیے میں نے یہ ایک ٹی سپون زیرہ لے لیا کالی مرچ لے لیے تھوڑی سی دس بڑا لانگ لے لیے ایک بدیان کا پھول لے لیے بس یہ بنا کے اس کو پیس لیں گے پہلے پھر اس کو مرنیش کریں گے پہلے میں پیس کی لے ہوں یہ دیکھیں میں نے پیس لیا اس میں سے سارا تو جائے گا نہیں اس کو اچھی طرح اجار میں ڈال کے رکھ لیں گے پھر بھی جب بنا ہو تو اس میں ڈالو اس میں آدھی ٹی سپون جائے گے تھوڑا سا ہی کالی مرچ اور بیکنگ سوڈا اور نمک یہ بھی جائے گا ساب سوڈا سوس کی ایک ٹی سپون جائے گی ہے بنی کر سرکہ دو ٹی سپون تقریبا جائے گا یہ تھوڑا سا چیلی سوک تقریبا دو ٹی سپون اس کو اچھی طرح مکس کر کے آدھا گھنٹہ پندرہ میں اس کو رکھ دیں جلدی بنا سکتے ہیں فوراں بھی لیکن تھوڑا سا اس کو مرنیش کر کے رکھ دیں گے تو اچھی سوفٹ ہو جائے گی ہماری اب اس کو پندرہ منٹ رکھتے ہیں ہادہ گھنٹہ پندرہ منٹ جب بھی آپ کو ٹیک ٹی سپون اس کو دوسری طرف سب سے پہلے ہم اس کا سوس بنانے کے لیے یہ میں نے چیکن کیوب دو لیا تھے اس کو اچھی طرح میں نے توڑ لیا تھوڑی سیاہ دی ٹی سپون کاری میں تھوڑا سا نمک تین ٹی سپون کاچپ دو ٹی سپون کیلی سوس یہ سبزیوں کے اندر جائے گا سارا جو ہم بنائیں سویا سوس دو ٹی سپون سرکاوی دو ٹی سپون کھوڑا سا پانی لے کے آدھا کپ اس کو اچھی طرح مکس کر کے ایک طرف رکھ لیں تاکہ اچھی طرح یہ مکس ہو جائے چکن پوڈر بھی آپ لے سکتے ہیں جو آپ کے پاس ہے وہ ڈال لیں آپ دوسری طرح دوسری طرح دوسری طرح دوسری طرح میں نے یہ پورا پیکٹ لیا ہے تو پانی گرم جب ہوگا اس میں یہ ڈالیں گے ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون سرکا سرکیاں ڈالنے سے کیا ہوتا ہے کچھ چپکت ہی نہیں ہے واپس میں جڑت ہی نہیں ہے ایک ٹی سپون ہی جائے گا اس کے اندر تیل کا اب اس کو پانی کو اچھی طرح پکا کر یہ لڈر ڈالیں گے اس کے لئے یہ باقی چیزیں میں نے لیا ہے گرین پیا تین چار اس کو کٹ لیا موٹا موٹا ادھرک ادھرک اور لسن اور یہ ایک میں نے چلی لے لیا ہے گرین باقی یہ گرین بڑی باری چیزیں گرین میں شملہ میرچ ہے یہ یلو اور ریڈ بند کو ابھی پیاز اور تھوڑ سی گاج ہے اس کو بری بری کٹ کے رکھ لیا ہے ساو سے پہلے لڈر ڈالیں گے بعد میں پھر یہ آپ کو دکھاتی دیکھیں ہمارا پانی گرم ہو رہا ہے گرم ہوگا پانی ابرنے لگا تو پھر ہمیں لڈر ڈالیں گے ایک طرف میں نے فرائی بڑھا ہے تین چار ٹی سپون تیل لے لیا ہے اب جو چکن میں نے اٹھ کر کے رکھتے ہیں وہ فرائی کریں اس کو اچھی طرح فرائی کریں گے پانی پکے گا پھر لڈر ڈالیں گے دیکھیں چکن ہماری فرائی ہو چکی ہے اس کو ایک طرف دکھتے تھے دوسری طرف میں نے لڈر ڈال دی سکے اس کے اندر دیکھیں داس منٹ ہو گئے اب توڑ کے دکھاتے ہیں دیکھیں ہم تھوڑا سا اور دو منٹ ایک منٹ پکے پھر اس کو ہم چھان لیں گے چھان کے ٹھنڈا پانی ڈال کر وہ ٹھنڈی کالیں گے ایک طرف میں نے اکڑائی رہا کر تین چار ٹی سپون تیل ڈال دیا اب یہ ادر ہے کلسن اور چلی گرین ہو جائے گی اس کے اندر جب تک یہ فرائی ہوتی ہے ہمارے تنگلڈا س چھان لیں تو پھر آپ سے ملتے ہیں دیکھیں ادر ہے کلسن میرا تھوڑا تھوڑا فرائی ہو گیا سب سے پہلے ہمیں پیاغ گاجٹ ڈال دیں گے اوڑا سا ان کو فرائی کریں بہت ہی جٹ پٹ بنتی ہے کوئی بھی آج ہے جٹ پٹ ایسی بنائیں جوئے کریں اگر کم بنانی ہے ایسے بالکے اس کو شٹڑنا کر کے تھوڑا تیل لگا کر میچے فریز میں رکھنے چاپی کھانی ہے تو ایسے تھوڑی تھوڑی چیزیں لے کر پھرائی کریں پھرائی کریں ملک آیا ملک آیا پھرائی کریں پھرائی کریں کنید پھرائی کریں پانی پانی سکا کے پھر ڈالیں گے لودل دیکھیں پانی مارا خشک ہو چکا ہے اب ہم چکن ڈال دیں گے ساتھ لودل دیکھیں یہ جلدی جلدی اس کو ہلائیں گے بس لوڈل ہماری پیار ہے بہت ہی جٹ پرس بننے والی ڈیسٹی ہے یہ دیکھیں دونوں ہاتھوں کے مطلب سے میں نے اس کو اچھی طرح مکس کر لیا ہے اب میں نے چلہ بند کر دی ہے ماشاءاللہ ہماری لوڈلز بن کے تیار ہو گئے اب میں نے شورٹ کر کے دکھاتے ہیں آپ کو دیکھیں ہماری چائنی لوڈلز بن کے تیار ہو گئی ہے آپ یہ ایسے بنائیں کھائیں انجھوئے کریں شیئر کریں لائک کریں سبسکر بھی کیا کریں میرے چینل کو انشاءاللہ اگر زندگی نے ساتھ دیا تو اگلی نئی ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ